حدیث جبرائیل آپ کو یاد ہوگی جس میں حضرت جبرائیل اللہ کی نبی کے پاس آئے بیٹھے اور چند سوالات کیے اس میں سے ایک سوال حضرت جبرائیل نے یہ کیا تھا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ کہ اللہ کے نبی مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر قیامت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ناظرین یہ چھے ارکان ایمان ہیں ان کو مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے یاد رکھنا ہمارے اوپر واجب ہے فرض ہے کیونکہ یہ ایمان کے ارکان ہیں اس میں سے آپ آسانی سے اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہے اس نے فرشتوں کے ذریعے سے بھیجا کتابیں یعنی اللہ پھر فرشتوں پر ایمان جو کتابیں لے کر کے آئے پھر کتابوں پر ایمان اور اس کے بعد ان رسولوں پر لائی گیا جو رسول ہے نا ان پر کتابیں لائی گئی تو ان رسولوں پر ایمان اور اسی طرح رسولوں نے ہمیں تیاری کرنے کیلئے کہا قیامت کے دن کی آخرت کی تیاری تو قیامت کے دن پر ایمان اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہی ہے تو اچھی اور بری تقدیر پر ایمان ہمیں یہ چھے چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں